عطا او باشش رحمہ دلائیل الخیرات سنا اے سربر زی شام دلائیل الخیرات ہر ایک مرضی سے شفاہ دلائیل الخیرات ہر ایک مرضی سے شفاہ دلائیل الخیرات عطا او باشش رحمہ دلائیل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ فیضان دلال الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں اس سلسلے میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمائے گرامی کے فضائل سنیں گے انشاءاللہ سیدنا امام المتقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا تمام درنے والوں کے سردار ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلم شریف کی حدیث میں ہیں انا اتقاکم للہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے درنے والا ہوں تقوی کا معنی ہے نفس کو شریعت اور ان احکام کی حفاظت میں رکھنا جو اسے دنیا و آخرت کی برائیوں سے محفوظ رکھے الاتقا کا معنی یہ بھی ہے کہ متقی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے عوامر کی تعمیل کرے منہیات سے بچے پھر شبحات پھر خواہشات اور بے فائدہ اشیاء اور ہر اس چیز سے بچے جو موجب نقص ہے یا اللہ تبارک و تعالی سے دوری کا باعث ہے پھر غیر اللہ پر اعتماد میلان اور نسبت سے گریز کرے یہ تقوی کے مختلف مراتب ہیں امام المتقین وہ حسنی ہیں جو سب سے مقدم ہو سب کی مقتدہ ہو اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنما ہو لغت میں امام اسے کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے اور جو اپنے پیروکاروں کے لیے رہنما ہو قوم سے آگے ہو اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے شفی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کی نسبت اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ درنے والے سب سے زیادہ اس کی معرفت اور خشیت رکھنے والے سب سے زیادہ اور اس کے فرما بردار اور عبادت و تقوی میں کوشش کرنے والے ہیں آپ تقوی و اطاعت میں اس مقام پر فائز ہیں جو بیان سے باہر اور اس کی انتہا کی طرف تو اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد سیدنا قائد الغر المحجلین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا چمکدار آزاؤ وضو والوں کو جنت میں لے جانے والے ہیں غرر کی جمع ہے اغرر اور یہ ماخوض ہے غررتون سے اس کا معنی لغت میں گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی ہے اور اس جگہ مطلق چہرے کی سفیدی مراد ہے تحجیل کا معنی ہے چاروں پاؤں کی سفیدی حدیث صحیح میں ہے کہ میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ وضو کے آثار کے سبب ان کے آزاؤ چمک رہے ہوں گے اور اس میں اس امت کی زینت و تقریم ہے اور یہ اعزاز ہے ان نبی کا جس کی وہ پیروی کرتے ہیں اور جس کی طرف منصوب ہیں یہ اس امت کی علامت مقرر کی گئی ہے جس کے سبب وہ دوسری امتوں میں قیامت کے دن پہچانی جائیں گی تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں کبھی کسی حال میں بلا وجہ شرائی نماز قضا نہ ہو چند فضائل نماز قائم رکھنے کے سنتے ہیں قرآن کریم میں کموں بیش سات سو مقامات پر اس کا تذکرہ ہے اور کئی مقامات پر اس کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اقیم الصلاح نماز قائم کرو روایت ہے حضرت عوف بن مالک اشجائی سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں کہ فرمایا تمہارے بہترین حکام وہ ہیں جو تم سے محبت کریں اور تم ان سے محبت کرو تم انہیں دعائیں دو یعنی وہ تمہیں دعائیں دے تم انہیں دعائیں دو یہاں آئیمہ سے مراد والی ہیں خواہ سلطان ہو یا حکام مطلب یہ ہے کہ حکام عادل ہوں تم سے مل جل کر رہیں تمہاری ان کی آپس میں محبت ہو تمہارے ساتھ نمازوں میں شریک ہوں ایسے حکام اللہ کی رحمت ہیں جیسے اہد صحابہ میں ہوتا تھا اور بعد میں بھی عادل صلاتین میں رہا اور تمہارے بدترین حکام وہ ہیں کہ تم ان سے نفرت کرو وہ تم سے نفرت کریں یعنی ظالم ہو متکبر ہو اپنے عیش و طرب میں رہیں ملک و رعایہ سے لا پرواہ رہیں فساق و فجار ہو ایسے حکام خدا کا عذاب ہیں اور وہ تم پر لانت کریں فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت ان کو پھینک دیں یعنی کیا ہم ان کو حکومت سے نکال باہر نہ کر دیں اور ان سے کی ہوئی بیعت توڑ کر ان سے جنگ نہ کریں فرمایا نہیں جب تک کہ وہ تم میں نماز قائم کریں یعنی جب تک سلاتین و حکام مسلمانوں میں جمعہ و عیدین قائم کریں مسجدوں کا انتظام کریں نمازوں کا احتمام کریں تب تک تم ان کو علیدہ نہ کرو اور ان کی بیعت نہ توڑو کیونکہ نمازیں قائم کرنا مومن ہونے کی علامت ہے جو نمازیں قائم کرتا ہے وہ دین کا ضرور خیال لکھے گا اس میں نماز کی اہمیت کا اظہار ہے مدنی چینل کے ناظرین جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں نہیں جب تک کہ وہ تم بھی نماز قائم کریں خبردار جس پر کوئی امیر والی ہو پھر اس میں اللہ کے گناہوں میں سے کچھ دیکھے تو جو کچھ وہ اللہ کا گناہ کرتا ہے تو اسے نہ پسند کریں تو اس کی شرعہ میں مفتی احمد یارخان نائمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کہ اگر طاعت ہو تو زبان سے بادشاہ کو نصیحت کرے ورنہ اس کی حرکتوں کو دل سے برا جانے اس کی حمایت نہ کرے اور اس کی اطاعات سے ہاتھ نہ کھینچے یعنی سلطان یا حکام کی معصیت کی وجہ سے ان کی بغاوت نہ کرے ان سے لڑے نہیں کہ مسلمانوں میں خون ریزی ہو اور یہ بڑا گناہ ہے ہاں ان کی معصیتوں کی یعنی ان کی برائیوں کی حمایت نہ کرے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيَّا اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام تاجدارِ رسالت شہنشاہِ نبوت مخزنِ جود و سخاوت پیکرِ عظم و شرافت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جب جنت میں صبح ہوگی تو ایک فرشتہ محل کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا خادم پوچھے گا کون ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والا فرشتہ کہے گا تمہارے سردار مرد یا عورت کے لیے نمازِ صبحوں کے بدلے حدیعہ لائے ہوں چنانچہ وہ دروازہ کھولے گا فرشتہ داخل ہو کر کہے گا اللہ تبارک و تعالی تمہیں سلام فرماتا ہے اور تمہارے لیے فرماتا ہے تم دنیا میں میری طرف صبحوں کی نماز بھیجا کرتے تھے تو میں قبول فرما لیا کرتا تھا حالانکہ میں نے تمہیں جزا نہ دکھائی تھی پھر وہ فرشتہ کہے گا اور اب یہ حدیعہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری طرف نمازِ صبحوں کی جزا کے طور پر بھیجا ہے پھر وہ فرشتہ سونے کا دسترخوان بچھائے گا اس پر ستر تشتریاں ہوں گی دس سونے کی دس چاندی کی دس یاقود کی دس زمرود کی دس موتی کی دس مرجان کی اور دس عقیق کی ہوں گی ہر تشتری میں ایسا کھانا ہوگا کہ دوسرے کھانے سے مشابہت نہ رکھتا ہوگا اور اس پر برف سے زیادہ سفید روٹی ہوگی اور یہ سب اس ذات کی قدرت سے ہوگا جو کسی چیز کے لیے فرماتا ہے کن یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور تشتریاں ریشم کے سبز رمالوں سے ٹھکی ہوں گی پھر ایک اور فرشتہ آئے گا اس کے پاس سونے کا دوسرا طباق ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھل شاہی تاج ہار کنگن پازیب اور انگوشتریاں یعنی انگوٹیاں ہوں گی ہر جنتی کو دس انگوشتریاں دی جائیں گی جن کے نگینوں پر سبز نور سے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوگا انگوٹے کی انگوشتری کے نگینے پر لکھا ہوگا اے بندے میں تجھ سے راضی ہوں دوسری انگلی کی انگوٹی کے نگینے پر لکھا ہوگا تم میرے لیے ہو اور میں تمہارے لیے تیسرے پر تم میرے قرب سے کبھی نہ اکتاؤگے چوتھے پر ہمیشہ رہنے والے گھر میں تم میرے قرب سے لذت اٹھاؤگے اور پانچمے پر تم نے دنیا میں کھیتی بوئی اور آخرت میں کاتی اور چھٹے نگینے پر تم نے میری خاطر راتوں کو لمبے لمبے سجدے کیے جبکہ لوگ غافل تھے ساتویں نگینے پر لکھا ہوگا آج تمہارے لیے میرے مشاہدے اور دیدار کی خوشخبری ہے آٹھویں نگینے پر اللذین آمنوا وعملوا صالحات طوبہ لہم وحسن مآب وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام حسن اخلاق کے پائے کر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کا فرمانِ عالی شان ہے طوبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑ میرے گھر اور ٹہنیاں جنت کے محلات پر سایا فگن ہیں جنت میں کوئی ایسا محل نہیں جس پر اس کی ایک ٹہنی نہ ہو ہر ٹہنی تمام اخصام کی دنیاوی پھل اٹھائے ہوئے ہیں اور ہر ٹہنی پر تمام دنیاوی کلیاں موجود ہیں مگر اس ٹہنی کے پھل اور کلیاں دنیاوی پھلوں اور کلیوں سے زیادہ خوبصورت عمدہ اور وافر مقدار میں ہوں گے طوبہ درخت میں انگور لگے ہوں گے ہر خوشہ انگور کی لمبائی ایک ماہ کی مسافت ہے اور اس کا دانہ پانی سے بھرے ہوئے مشکیزے کی مانند ہے شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معتر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایک دانہ مجھے میرے گھر والوں اور میرے خاندان کو کافی ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک دانہ تجھے تیرے گھر والوں اور تمہاری قوم کے دس افراد کے لئے کفایت کرے گا اور طوبہ درخت میں کھجورے بھی ہوں گی ہر کھجور مشکیزے کے برابر ہوں گی ہر دو کھجوروں کا وزن ایک اونٹ جتنا ہوگا اور وہ سورج کی طرح چمکتی ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا اس میں بہی یعنی سیب کے مشابہ ایک پھل سیب انار آڑو اور خوبانیا بھی ہیں اور ہر دو پھلوں کا وزن اونٹ کے بوجھ کے برابر ہے اس درخت کو پیدا کرنے والے کے علاوہ طوبہ درخت کے اوساف حقیقتا کوئی بھی نہیں جانتا جنت میں ہر مومن کے لیے اس درخت کی ایک ٹہنی ہوگی اور اس کا نام اس ٹہنی پر لکھا ہوا ہوگا اور اس ٹہنی پر ہر قسم کے پھل ہوں گے حتیٰ کہ وہ گھوڑوں کو اپنی زینوکس کے ساتھ اونٹوں کو اپنی نکیلوں کے ساتھ اور خدمتگار مردوں اور عورتوں کو اٹھائے ہوئے ہوں گی ہر شاخ میں ہار کنگن انگوٹیاں تاج اور اشیاء خردنوش سے بھرے ٹوکرے بھی ہوں گے اور یہ سب شاخ کے پتوں کی جگہ پر ہوں گے جب بھی کوئی مومن ایک ٹوکرہ توڑے گا تو اس کی جگہ دو ٹوکرے آ جائیں گے اور اگر ایک پھل توڑے گا تو اس کی جگہ دو پھل اگ آئیں گے طوبہ درخت کے نیچے بہت سے میدان ہیں اس کے سائے میں کوئی سوار اگر ایک سو سال تک چلتا رہے تو بھی اس کی مسافت ختم نہ ہوگی اور ان کے میدانوں میں شراب تہور یعنی دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی ان نہروں میں چھوٹی اور بڑی مچھلیاں ہوں گی ان مچھلیوں کی جل چاندی کی اور سنے یعنی چھلکے دینار کی طرح سونے کے ہوں گے ان کا گوشت بغیر ہڈی اور بغیر کانٹے کے برف سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگا ان نہروں میں سرخ یاکوت کی سواریاں ہوں گی جن میں سوار ہو کر اولیاء اکرام رحمہم اللہ تعالی ان میدانوں میں اپنے محلات کی سیر کریں گے پہلے محل کی دیواریں سبز دوسرے کی زرد تیسرے کی سرخ اور چوتے محل کی دیواریں سفید ہوں گی چاشت کے وقت سب محلات کے رنگ ایک ہی طرح کے ہو جائیں گے اور تمام محلات کا رنگ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے اور جب زہر کا وقت ہوگا تو ان محلات کی مارتیں سونے چاندی یاکوت اور موٹی کی ہو جائیں گی اور اثر کے وقت کوئی دیوار زرد تو کوئی سفید ہو جائے گی یہ محلات اس کی قدرت سے رنگ بدلتے رہیں گے جو کسی چیز کو کہتا ہے کن یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو وہ اس رنگ برنگی تبدیلی سے بڑے خوش ہوں گے اور جنت میں ہر مومن کے لئے ٹھکانے گھر اور عظیم الشان املاک ہوں گی ان پر اور ان کے دروازوں پر اس کا نام لکھا ہوگا اور ان میں اس کے لئے خددام اور خورو غلمان ہوں گے اور وہ اسے کلمہ طیبہ اور تکبیر کہتے ہوئے اس کا استقبال کریں گے جنتی وہاں آنے پر بہت خوش ہوگا اور حضرت سیدنا رزوان علیہ السلام تشریف لاکر اولیاء کرام کو تنہائی مہیا کریں گے ان میں سے ہر ولی کے لئے ایک خیمہ اور دلہن ہوگی جس کے جسم پر ہلے اور زیور ہوں گے اور وہ ولی سے کہے گی اے اللہ عز و جل کے ولی مجھے کافی عرصے سے آپ کی ملاقات کا شوق تھا تمام خوبیاں اس اللہ عز و جل کے لئے ہیں جس نے ہم دونوں کو ایک جگہ ایک کٹھا فرمایا تو بندہ مومن کہے گا اے اللہ عز و جل کی بندی تو مجھے کیسے جانتی ہے حالانکہ آج سے پہلے تو نے مجھے کبھی نہیں دیکھا وہ دلن کہے گی اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لئے پیدا فرمایا اور آپ کا نام میرے سینے پر لکھا اور یہ منازل پیدا فرما کر ان کے دروازوں پر آپ کا نام لکھ دیا اور یہ تمام خور و غلمان بھی آپ کے لئے پیدا کیے ہیں اور ان کے رخصاروں پر آپ کا نام اس خوبصورتی سے لکھ دیا ہے کہ وہ نام چہرے پر تل سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور یہ سب اس وقت ہوا جب آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے نماز پڑھتے تھے اور طویل دن میں روزہ رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ حضرت رزوان کو حکم فرماتا کہ وہ ہمیں یعنی خوروں کو اپنے پروں پر اٹھا کر لے جائے تاکہ ہم آپ کا دیدار کریں اور آپ کے افعال حسنا دیکھیں تو ہم سے حضرت رزوان علیہ السلام فرماتے یہ تمہارا سردار ہے اس وقت ہم نے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور جب کبھی ہمیں آپ کے دیدار کا شوق ہوتا تو ہم محلات کے دروازوں سے نکل کر حضرت رزوان سے کہتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم ہم اپنے محلات میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک اپنے سردار کا دیدار نہ کرنے تو حضرت رزوان علیہ السلام ہمیں آسمان دنیا کی طرف لے جاتے اور ہر حور اپنے سردار کو دیکھ لیتی لیکن اسے یعنی سردار کو اس دیکھنے کا علم تک نہ ہوتا تھا اور وہ حور اپنے سردار کو رات کی تاریخی میں نماز پڑھتا دیکھتی تو خوش ہو کر کہتی اطاعت کیے جاؤ تاکہ تمہاری خدمت ہو اور کھیتی اگائی جاؤ تاکہ کاٹ سکو اے میرے سردار اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی اطاعت کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں فنا ہونے کے بعد اور طویل عمر گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ملا دے گا اور میں آپ سے ملنے کے شوق میں آس لگائے بیٹھی ہوں پھر ہم جنت میں اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاتی تھیں اور آپ اس معاملے سے بے خبر دنیا ہی میں ہوتے تھے اور دنیا میں کوئی بھی مومن ایسا نہیں جس کے لئے جنت میں خدام اور خورو غلمان نہ ہوں جو اسے دیکھتے ہیں اور وہ ان سے بے خبر ہوتا ہے اور جب وہ اس کو عبادت میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور عبادت سے غافل دیکھ کر غمگین ہوتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ابھی جو آپ نے حدیث پاک سنی جنت کے فضائل سنے یہ تو صرف اس نمازی کے فضائل ہیں جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور اس کے سمرات عطا کیے جائیں گے اسے ابھی تو مزید چار نمازوں کے سمرات باقی ہیں تو آج سے یہ نیت کر لیجئے کہ ہماری کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پنج وقتہ نماز با جماعت پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پک کی محبت عطا فرمائے آپ پر کسرت سے دلائل الخیرات شریف کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا او باشش رحمہ دلائل الخیرات سنا اے سربر زی شام دلائل الخیرات ہر ایک مرضی سے شفاہ دلائل الخیرات عطا او باشش رحمہ دلائل الخیرات